کیا تم دیکھتے نہیں پرندوں کو کھلے آسمان میں اڑتے ہوئے کیا تم دیکھتے نہیں انہیں اوران کے لیے پوروں کو کھولتے ہوئے کیسے یکدم آسمان کی جانب اللہ کھینچ لیتا ہے انہیں کیسے وہ اپنے بے حد قریب تر کر لیتا ہے انہیں پھر وہ جھومتے ہیں رنگ برنگی بادلوں میں پھر وہ رکس کرتے ہیں اس کے کن کی تھنڈی ہواوں میں تو جو انہیں اوران کا سلکہ سکھا سکتا ہے بن کچھ بتائے وہ کیسے تمہیں زمین پہ پھر بے بسی سے گیرا رہنے دے سکتا ہے وہ پرواز دے گا تمہیں بھی ایسی کہ فلک چھولوگے تم وہ آزادی دے گا تمہیں بھی ایسی کہ تم اس جگ سے رہا ہو جاؤگے وہ بلند کر دے گا تمہیں ایسے کہ پھر کبھی نہ زوال پاؤگے وہ نواز دے گا تمہیں اپنے کن سے اور نصیب کو ہرا جاؤگے تم وہ وہاں سے مدد بھیجے گا کہ اس کی قدرتیں دیکھتے ہی رہ جاؤگے تم وہ اپنی محبت سے تمہیں یوں بھر دے گا کہ سکون پا جاؤگے تم تمہارا اللہ ایسے وسیلے بنائے گا کہ ناممکن بھی پار کر جاؤگے تم دعائیں قبول ہونے والی ہیں اب کیوں مایوس ہو گئے ہو تم آزمائش ختم ہونے والی ہے اب کیوں تھک گئے ہو تم دیکھنا وہی دیری سیلہ لائے گی جسے ابھی سزا سمجھ رہے ہو تم اللہ نے سنبھال لینا ہے تمہیں کیوں گھبرا رہے ہو تم وہ اکیلا نہیں چھوڑے گا تمہیں کیوں خوف سے کپ کپا رہے ہو تم اللہ نے سنبھال لینا ہے تمہیں کیوں گھبرا رہے ہو تم جب یہ کہنے والا تمہارا اللہ ہے کہ تم مانگو مجھ سے میں دوں گا پھر کون ہے جو کہتا ہے کہ دعاوں سے مقدر نہیں بتل سکتے ہیں جب تم سجدوں کی فراوانی براتے ہو تب تمہارے لیے اللہ کی مدد کے وسیلے خود با خود نکلتے چلے جاتے ہیں بس تربتی ہوئی ایک پکار اسے لگانے کی دیر ہوتی ہے کہ پھر موجزے قطار در قطار ہوتے ہی چلے جاتے ہیں اللہ بدل دیتا ہے حالات اور پھر وہ خیالات جو بائی سے غم ہوتے ہیں تمہارے ذہن سے بھولا دیا جاتے ہیں جب تم سجدوں کی فراوانی براتے ہو تب تمہارے لیے اللہ کی مدد کے وسیلے خود با خود نکلتے چلے جاتے ہیں تم بھول نہ جاؤ اسے اس لیے تمہاری من پسند چیز سے فاصلے برہا کر اللہ سے فاصلے ختم کر دیا جاتے ہیں انتظار بس آزمائش کے وقت تک ہوتا ہے پھر کھوئے ہوئے سبھی جان سے پیارے واپس لوٹا دیا جاتے ہیں اللہ اپنے بندوں کو تا عمر تربتہ ہوا کبھی نہیں چھوڑتا وقت کے ساتھ سارے زخم مٹا دیا جاتے ہیں بے بسی سے جب ہاتھ آسمان کے جانب اٹھائے جاتے ہیں تب خالی دامن کن سے بھر دیا جاتے ہیں جو اللہ کی چاہتوں پر گلہ نہیں کرتے ان پر ان کی اپنی چاہ کے بھی دروازے کھول دیا جاتے ہیں تعبیروں کے فیصلے اللہ کو سوپ دو پھر دیکھو ناممکن خواب کیسے حقیقت بنا دیا جاتے ہیں بے بسی سے جب ہاتھ آسمان کی جانب اٹھائے جاتے ہیں تب خالی دامن کن سے بھر دیا جاتے ہیں جب ممکن کا کوئی بھی چارہ باقی نہیں رہتا تب تمہاری دعائیں ہی تمہارے لئے موجزہ بنتی ہیں کوئی تو موجزہ ہے جو ہونا ابھی باقی ہے ورنہ اللہ تمہارا یہ دل اب تک مور چکا ہوتا کوئی تو عجر ہے جو ملنا ابھی باقی ہے ورنہ اللہ تمہارا یہ قصہ اب تک مکمل کر چکا ہوتا اگر اللہ نے تم تک اپنی مدد نہ بھیجنی ہوتی تو یہ توفان تمہیں اب تک کچل چکا ہوتا اگر اس نے تمہارا مقدر نہ بدلنا ہوتا تو وہ تمہیں اس آزمائش سے اب تک نکال چکا ہوتا اگر اس نے راضی نہ ہونا ہوتا تو وہ تمہیں مانگنی کی توفیق سے اب تک محروم کر چکا ہوتا اگر اس نے تمہاری کہانی یہی ختم کرنی ہوتی تو وہ تمہیں اب تک غم سے رہا کر چکا ہوتا اگر اس نے راستہ نہ نکالنا ہوتا تو وہ تمہارے یقین کا تلسلسل اب تک توڑ چکا ہوتا اگر اس نے تمہاری کہانی یہی ختم کرنی ہوتی تو وہ تمہیں اب تک غم سے رہا کر چکا ہوتا اگر اس نے کن نہ کہنا ہوتا تو تمہارا یہ انتظار اب تک ختم کر چکا ہوتا اگر اس نے تمہیں تمہاری چاہ نہ دینی ہوتی تمہارا پیار نہ دینی ہوتا تو اب تک تمہیں صبر دے چکا ہوتا اگر اللہ کا انکار ہوتا تو تمہارے دل سے بھی دعا کا خیال اب تک مٹ چکا ہوتا تم اجالوں کے خالق کو تحجد کی تاریکیوں میں منایا کرو پھر دیکھنا وہ تمہیں بھی موجزوں کی صبح عطا کر کے رازی کر دے گا کچھ دعائیں وقت ضرور لیتی ہیں قبولت کا لیکن دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہو سکتی اللہ کا بس ایک ہی حکم کافی ہے اس کے لیے جسے تم کہتے ہو کہ یہ چاہا کبھی حاصل نہیں ہو سکتی جتنی محبت اللہ کو تم سے ہے اتنی محبت تو تم سے تمہاری ماں بھی نہیں کر سکتی کیا تم دیکھتے نہیں پرندوں کو کھلے آسمان میں ارتے ہوئے کیا تم دیکھتے نہیں انہیں اوران کے لیے پوروں کو کھولتے ہوئے کیسے یک دم آسمان کی جانب اللہ کھینچ لیتا ہے انہیں کیسے وہ اپنے بے حد قریب تر کر لیتا ہے انہیں پھر وہ جھومتے ہیں رنگ برنگ بادلوں میں پھر وہ رکس کرتے ہیں اس کے کن کی تھنڈی ہواوں میں تو جو انہیں اوران کا صلیقہ سکھا سکتا ہے بن کچھ بتائے وہ کیسے تمہیں زمین پہ پھر بے بسی سے گیرا رہنے دے سکتا ہے وہ پرواز دے گا تمہیں بھی ایسی کہ فلک چھولوگے تم وہ آزادی دے گا تمہیں بھی ایسی کہ تم اس جگ سے رہا ہو جاؤگے وہ بلند کر دے گا تمہیں ایسے کہ پھر کبھی نہ زوال پاؤگے اور یاد رکھو وہ بڑے بڑے دعویوں سے نہیں یقین اور قربانیوں سے ملتا ہے وہ کسی چیز پر پازید ہو جانے سے نہیں ٹوٹ جانے سے ملتا ہے وہ تمہیں تم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے اور جب تم اس تک پہنچ جاتے ہو تو وہ تمہارے لیے انہی دعاوں کو وسیلہ بنا دیتا ہے جن کی قبولیت کا تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا وہ جسے چن لیتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے کس چیز سے پاک کبھی سوچا ہے وہ پاک کر دیتا ہے اپنے سوا ہر اس شے سے جو تمہارے اور اس کے درمیان حائل ہو وہ یوں تمہاری دعاوں وہ ہر اس رکاوٹ سے پاک کر دیتا ہے جو کن کا راستہ رو کے گھڑی ہوتی ہے اور پھر وہ ہوتا ہے جو نہ کسی نے سنا ہوگا اور نہ کسی نے دیکھا ہوگا وہ تمہیں تمہاری چاہت کا پتہ تب دیتا ہے جب تم اس کی چاہت تک پہنچ جاتے ہو وہ تم پر تمہاری چاہت کے دروازے اس لئے بند کر دیتا ہے تاکہ ان بند دروازوں کی بے بسی تمہیں اس کے دروازے تک ہی چلائے اللہ تم تک تمہاری طلب تب لاتا ہے جب تم اس کی طلب کے علاوہ ہر طلب سے لا طلب ہو جاتے ہو اور اس کی چاہت بس اتنی سی ہے کہ تم اسے ترجیہ اول کر لو پھر جو اسے اول پر رکھ دیتا ہے اسے وہ عروج، زوال، آزمائش، آسائش سب سے بے نیاز کر دیتا ہے موسیقی